اسلام علیکم جی دس اس روبا عروج اور تازہ ترین خبر جو چندھی گھنٹے پہلے ملی وہ یہ تھی کہ وسیم بدامی جو کہ پاکستان کی ایک بڑے چینل کے معروف اینکر ہیں ان کا ایکس اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے اور صرف ہیک نہیں کیا گیا اس اکاؤنٹ سے ان کی فیملی کو ٹارگٹ کر کے بہت سے عجیب و قریب ٹویٹس کیے جا رہے ہیں تو ہوا کچھ یوں کہ آج صبح جب وسیم بدامی بیدار ہوئے انہوں نے اپنا ایکس اکاؤنٹ چیک کیا سابق جس کا نام ٹویٹر تھا تو وہاں پہ بڑے عجیب و قریب میسجز آئے ہوئے تھے ان کی طرف سے ریپلائے گئے ہوئے تھے تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ معاملہ کیا ہوا تو پھر کچھ ہی دیر بعد انہیں خبر ملی کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے اور پھر ہیکر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا ایک کے بعد ایک ٹویٹ جس میں نہ صرف وسیم بدامی کو دھمکیاں دی گئی تھی بلکہ انہیں وارن بھی کیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے اپنی کسی ایک سپیسیفک شادی کو ایکسیپ نہ کیا تو ان کی اکاؤنٹ سے مزید ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر دی جائیں گی تو وسیم بدامی کی نہ صرف فیملی کی بلکہ کچھ اور خواتین کی پکچرز بھی وسیم بدامی کی فیملی ثابت کر کے لگائی جا رہی ہیں وہاں پہ ان کے بچوں کے حوالے سے بھی خوشکبریاں سنائی جا رہی ہیں وسیم بدامی کا دوسرا بچہ مبارک ہو اس طرح کی ٹویٹس جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہیں اوفیشل اکاؤنٹ سے اکرارل حسن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کو یہ خبر سامنے آئی کہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک کر لیا گیا وسیم بدامی کا لہٰذا اس اکاؤنٹ سے جو بھی مواد شیئر ہو اس کو جو ہے وہ اریجنال نا سمجھا جائے یہ جو انٹیپیشن کی گئی تھی اکرارل حسن کے اکاؤنٹ سے اور اس کے جواب میں جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے جواب میں وہاں پہ اکرارل حسن کو بھی دھمکی دی گئی کہ آپ کبھی اکاؤنٹ ہیک کر لیا جائے گا آپ اپنے انٹرنیشنل ٹرپ پہ ہیں اسے انجوائے کریں یا آپ کبھی اکاؤنٹ ہیک کر لیا جائے تو جناب پاکستان کی سیاست کے بعد اب ہیک کر جو ہے وہ آپ کے صحافیوں کو آپ کے انکرز کو بھی ٹارگٹ کی ہوئے ہیں اور یہ معاملہ اتنا نیجی نہیں رکھتا ہیکنگ کے والے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بہت عام ہے بہت آسان ہے سائبر کرائم کرنا کیونکہ شاید ہمارے سائبر کرائم کے جو لاؤز ہیں یا ان پر امپلیمنٹیشن ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے تو یہی وسیم بدامی کے ساتھ بھی ہوا اب اس اکاؤنٹ سے بارہ وسیم بدامی سے یہ ایک سیپٹ کروانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ انہوں نے کوئی دوسری شادی کر رکھی ہے اور ان کے دوسری شادی سے اور بچے بھی ہیں جیسے ہیں وہ پبلکلی آن نہیں کرتے ناظرین ہم یہ بلکل نہیں کہتے کہ کسی کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے لوگوں کے افیرز نہیں ہوتے یا میڈیا فیلڈ میں سب دودھ کے دھلے ہوتے ہیں لیکن کسی کی ذاتی زندگی کو اس طریقے سے تارگٹ کیے جانا ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے سائبر کرائم کے ادارے کہاں پر ہیں کہ ایک ریناؤن پرسنیلٹی جو کہ ایک پبلک فیگر ہیں ان کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا جاتا ہے کہیں گھنٹے گزر جاتے ہیں اس کو ریکاور نہیں کرائے جا سکتا اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے بارہا دھمکیاں دیر جاتی ہیں جہاں آپ کی فیملی لائف ڈسٹر اپ ہوتی ہے وہاں ہی منٹل ہیلتھ بھی بہت بری طرح سے ڈسٹر اپ ہو کے رہ جاتی ہے اور اس کی مثالیں ہماری میڈیا انڈرسٹری کی ہماری شو بیز انڈرسٹری کی خودکشیوں کی صورت میں ریکارڈ پر موجود ہیں ہم بہت دور بھی نہ جائے تو آمیر لیاقت کی خودکشی ہم سب کے سامنے ہے کہ اسی طرح سے ان کی ویڈیوز وائرل ہوئیں ان کی اکاؤنٹس ہیک ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ ڈپریشن میں آکے اپنی جان ہی لے دی اسی طرح سے بہت سی مثالیں اور بھی موجود تھے ہیں شو بیز انڈرسٹری کی ادھاکاروں کی ڈپریشن اور پبلک لی آپ کا فیم جب وہ ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ اس کو سہ نہیں پاتے اور اپنی جان لے لیتے ہیں ہم وسیم بدامی سے بلکل اظہاری ایک جہتی بھی کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی پبلک فگر جو کہ ایک پبلک میں اس سے پیار بھی ملتا ہے پبلک جو ہے وہ اس کا کام پسند بھی کرتی ہے اس کو ڈی فیم کرنے کے لیے اس طرح کے ہتکنڈے استعمال کرنا بہت ہی غلط ہے اور رہی بات اگر وسیم بدامی کا کوئی ایسا معاملہ ہے بھی کوئی دوسری شادی ہے بھی تو یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے وہ خود اس سے جو ہے وہ پبلک کریں یا نہ کریں ہیکر کون ہوتا ہے اور اگر یہ کسی سپیسیفک خاتون کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہ ٹرنڈ بھی ہماری انڈسٹری میں بہت عام ہو گیا ہے نہ صرف مردوں کی طرف سے بلکہ خواتین کی طرف سے بھی کچھ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تصویریں بنائی جاتی ہیں اور اس کے نام پہ آپ بلیک میل کرنا شروع کر جاتے ہیں شاید یہی وسیم بادامی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور اگر کسی خاتون کی جانب سے یہ حرکت کی جا رہی ہے تو this is really shameful اگر آپ وسیم بادامی کی وائف بھی ہیں تو جو ہے وہ سامنے آئیں کھل کے سامنے آئیں آپ اپنے پروپس کے ساتھ سامنے آئیں یہ hack کر کے بلیک میل کرنے کا طریقے کار ہمیں تو سمجھ نہیں آتا at the end یہی کہنا چاہیں گے کہ خدارہ اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کی سپیس استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کی پریزنس ہے تو لوگوں کی منٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں سپیشلی پبلک فگرز کے ساتھ اس طرح کے آپ کے مزاق ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس وقت یقیناً وسیم بادامی پہ وسیم بادامی کے فیملی کے لیے بہت مشکل وقت ہے ان سے اظہاری ایک جہتی بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی ڈیجیٹل سپیس کو سیف بنانے کے لیے بھی تھوڑے سے اقدامات کرنے ہوں گے کیونکہ ہم سوشل میڈیا یوز تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں پہ بھی ہم اپنی ڈیجیٹل سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھتے ہم اپنے سائیبر کرائیم کی اداروں پر ریلائے نہیں کر سکتے کیونکہ کسی بھی وقت کسی کے بھی گھر کی ویڈیوز گھر کی تصاویریں آپ کے موبائل کی پرسنل ویڈیوز تصاویریں جو ہے وہ منظریں آم پہ آ سکتی ہیں کیونکہ ہمارے جو گیجرز ہیں ہم جو استعمال کر رہے ہیں موبائل فونز اپنے لابٹوپ اپنے جو بھی گیجرز استعمال کر رہے ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں سپیشلی اپنے جو بھی گیجرز تو انٹرنیٹ تو آپ کا ڈیٹا سیف نہیں ہے بارہا ہم جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں سائبر ایکسپرٹ سے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا پر موجود ہیں موبائلز استعمال کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں تو اپنی ڈیجیٹل سیفٹی کو بھی سمجھیں اور اسے یقینی بنائیں جو کہ ہم نہیں کرتے اگنور کرتے اور پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے